جنت اور فاطمہ یہ دو بچیاں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو امریکہ میں سمگل کیا گیا اور سمگل کرنے کے عوض انہوں نے بقاعدہ طور پر پیسے لیے امریکہ میں پیرنٹ کو بیچا گیا یہ دونوں بچیاں تو پاکستان میں نکل آئی ہیں سارم بڑھنی ٹرس کے اندر موجود ہیں اور جس بچی کے بارے میں الزام ایف آئیے والے لگا رہے تھے کہ حیاء ناصر ایک بچی ہے جس کو بقاعدہ سمگل کیا گیا اور یہ شکایت ہم نے نہیں کی یہ شکایت امریکہ کی طرف سے آئی ہے انہوں نے سارم بڑھنی کو بقاعدہ طور پر ایک عرصے تک سرولنس پر رکھا گیا تھا اب یہ تینوں بچیاں پاکستان کے اندر موجود ہیں اور جنت اور فاطمہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کو امریکہ جانا تھا ان کے امریکہ میں پیرنٹ کے نام کیا ہے ان کو کون یہاں پر ٹرس کے اندر چھوڑ کے گیا اور پھر ٹرس کے اندر کس طرح سے بچے آئے ہیں آج کی وڈیو میں ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن وڈیو کو آخر تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے آخر میں میں جذباتی طور پر آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا میں چاہوں گا کہ اس وڈیو کو آپ آ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویلوگ کے اس وڈیو کے دو پہلو ہیں پہلا پہلو تو خبر پر مبنی ہے کیونکہ جن بچیوں کی بات کی جاری تھی کہ ان کو امریکہ میں سمگل کیا گیا امریکہ نے جن بچیوں کے حوالے سے نشاندہی کی تھی شکایت کی تھی پہلی بچی کا نام حیاء ناصر تھا دوسری بچی کا نام فاطمہ تھا اور تیسری بچی کا نام جنت تھا اور یہ کہا گیا کہ ان کے نام تبدیل کیے گئے اور ان کو غیر کارونی طریقے سے امریکہ سمگل کرنے کے بعد ایک پیرنٹ کو بیچا گیا اور اس کے ع بقاعدہ طور پر ڈالرز لیے گئے اب اس کا موقف نکل کر سامنے آیا ہے سارم بندی ٹرسٹ کے حوالے سے ان کی سی او نے اس کے حوالے سے کیا بات کی ہے آج اس پر ذرا اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے اور دوسرا جو انصر ہے آج کی وڈیو کا وہ ایموشنز پر مبنی ہے یعنی جذبات پر مبنی ہے میں نے ان دونوں بچیوں کو دیکھا تو یقین جانی جب میں ان بچیوں کو دیکھ رہا تھا تو میری آنکھوں میں آسو آ رہا تھا مجھے نہیں سمجھ آیا کہ جناب وہ کس طرح کا باپ ہوگا چونکہ اپنی بچیوں کو سارم بندی ٹرسٹ کو دے کے چلا گیا ہوگا سارم بندی ٹرسٹ کی بات نہیں ہے کسی کو بھی دے کے چلا گیا ہوگا آپ کی اپنی اولاد وہ بھی بیٹیاں بیٹیاں اللہ ان کو دیتا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے بیٹیاں ہونا خوش نصیبی کی علامت ہوتی ہے لیکن وہی بچیاں ایک ٹرسٹ کو دے کے چلے جانا اور یہ کہنا کہ جناب آپ جس کو چاہیں ان بچیوں کو ان کے حوالے کر دیں جن کو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کی ب اقدار اس انسان کی ہوگی آج ان دونوں چیزوں پر بات کریں گے لیکن ویڈیو میں میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال کوئی بات ہے تو آپ مجھے انسٹاگرام پر رابطہ کر سکتے ہیں سلمان.مرزا یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے چاہیں تو فالو کر لیں جو میسج آپ کریں گے کوشش میری یہی ہوگی کہ آپ کے میسج کا ریپلائر میں ضرور کروں جناب جو کیس چل رہا ہے پہلے آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے کیس یہ ہے کہ جناب سارم بڑن حساب پہ کہ انہوں نے بچیوں کے پیپرز میں ردو بدل دیا جن بچیوں کو وہاں پر چھوڑ کے گئے تھے ان کو لوارد ثابت کیا گیا ان کے نام تبدیل کیا گیا ان کے نام تبدیل کرنے کے بعد پھر ان کو امریکہ میں بیچا گیا چار سو بیسی کا بھی کیس لگایا گیا ہے دیگر معاملات میں بھی کیسز لگایا گیا ہے خرد برد کے معاملات بھی لگایا گیا ہے اور گزشتہ روز جب ان سے یہ سوالات کیا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ بچیاں ان کے والد حوالے کر کے گئے تھے جنت ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کی کفالت وہ بہتر طریقے سے کر سکیں گے یہ بچیاں آپ ان کے حوالے کرتے ہیں اچھا ان سے جب سوال کیا گیا کہ آپ نے ان بچیوں کے نام تبدیل کیوں کیا گیا اور یہ نومالود بچیاں نہیں ہیں اچھی خاصی بڑی بچیاں ہیں انہوں نے بقاعدہ طور پر گفتگو کی ہے بات چیت کی ہے یہ پاکستان کے اندر موجود ہیں یہ تو ابھی امریکہ گئے نہیں ہے اور انہوں نے یہ بھی بات بولی کیونکہ دیکھیں یہ کیس چل رہا ہے میں جہاں پر ایک طرف کی جو الزمات لگتے ہیں جو ال الیگیشنز لگتے ہیں وہ میں آپ کو ویڈیو کے اندر بتاتا ہوں تو میرا فرض یہ بھی ہے کہ جناب دوسری سائٹ کی سٹوڈی بھی آپ کے سامنے رکھو اور اس کے بعد انویسٹیگیٹرین جو ادارے ہیں ان پر چھوڑ دیا جائے اور جرسہ آپ پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ کس کو صحیح اور کس کو غلط ثابت کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ جناب کون صحیح اور کون غلط ہے لیکن ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ دونوں ٹائب کا جو سائٹ کا ورجن ہے وہ آپ کے سامنے رکھو سارے مرنی ٹر پیرنٹ ان کو گودھ لیتا ہے وہ اپنے حساب سے نام رکھتا ہے دونوں بچی ہیں جب میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے امریکہ جانا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جناب ہمارے یہ والد ہوں گے اور یہ والدہ ہوں گے ان کی نام یہ ہے پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے حقیقی والد آپ سے کب ملنے کیلئے آئے تھے تو ان کو یاد نہیں تھا یہ میں ویڈیو کے آخر میں ذرا پوری ڈیٹیل میں جذباتی انداز میں آپ سے گفتگو کروں گا لیکن خبر یہ ہے انہوں نے کے لیے ایک بقاعدہ ایک پیرنٹ ڈھونتے ہیں جو کہ ان بچیوں کی کفالت کر سکیں پروپر طریقے سے اور اس کی بقاعدہ سکروٹنی ہوتی ہے اور سکروٹنی ہم نہیں کرتے یہ ایک امریکن فرم ہے جو کس اس کی سکروٹنی کرتی ہے اور دس ہزار ڈالر کی جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بات پیسے ہم نہیں لیتے یہ پیسے بقاعدہ امریکی سکروٹنی جو کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے ادارے ہوتے ہیں وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر چھے مہینے کے بعد جب یہاں سے بچی چلی جاتی ہے امریکہ میں حوالے کر دی جاتی ہے ایک پیرنٹ کو چھے مہینے کے بعد امریکہ کا ایک نمائندہ ان کے گھر میں جا کے چیک کرتا ہے کہ بچی کی کفالت صحیح طور پر کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ بچیاں تو یہاں پر موجود ہیں پھر انہوں نے دو سوال بڑے اہم اٹھایا یہ بات بلکل درست ہے ان کے سوالات پر پہلا سوال یہ ہے کہ جناب اگر سارے بڑنی صاحب اگر وچ لسٹ کے اندر تھے یعنی کسی پر آپ کو شک ہوتا ہے کسی پر آپ شک کا اظہار کرتے ہیں تو آپ اس کو وچ لسٹ کے اندر ڈال دیتے ہیں اب انہوں نے کہا کہ جناب وہ وچ لسٹ کے اندر تھے تو پھر ان کو امریکہ جانے کیسے دیا گیا یا امریکی حکام نے ان کو ویزا کیسے دیا چلیں ویزا پہلے لگ گیا پاس سال کا ویزا لگتا ہے ان آؤٹ یہ ویزا ہوتا اور اس کے بعد پھر آپ کہیں سے بھی بیٹھ کے اس ویزا کی تشدید کر سکتے ہیں اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور امریکی اس کی اجازت دے دیتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ اگر آپ وچ لسٹ کے اندر ہیں تو پھر آپ کو امریکہ کے اندر داخل ہونے کی اجازت کیسے دی گئے پہلی بات انہوں نے دوسرا اہم سوال انہوں نے یہ اٹھایا کہ جو الیگیشنز سارے بڑنی صاحب پر لگائے گئے ہیں وہ الیگیشنز کی کاپی ابھی تک ہمیں نہیں ملی ہے جو کہ ہمارا سواب دید ہے ہمارا اختیار ہے ہمارا حق ہے کہ جناب وہ الیگیشنز کی کاپی تو ہمیں ملے ہمیں پتا تو چلے کہ جناب ہم جو جرم کر رہے ہیں وہ جرم ہے کیا انہوں نے کہا ابھی تک ہمیں اس کی کاپی فرہام نہیں کی لیکن پھر ایک بڑا ویلٹ قسم کا سوال بڑا بنیادی سوال کہ اگر لیٹ سپوس کوئی بھی شخص آتا ہے یہاں پر بچے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے بولنا نہیں چاہیے اغواہ ہوتے ہیں نومالود بچے بھی اغواہ ہوتے ہیں بہت سارے بچے اللہ معاف کر اغواہ ہوتے ہیں یہ بڑا حساس قسم کا ٹاپک ہے اور کوئی بھی شخص لے کر آکے بولے کہ جناب یہ میرے بچے ہیں میں ان کو سارے بڑھنے ٹرسٹ کے حوالے کرتا ہوں اور اس کے بدلے آپ مجھے اتنے پیسے دینا چاہیں آپ دیتے ہیں اس کے بعد جس بھی پیرنٹ کو آپ بیچیں گے یا ان کو حوالے کریں گے وہ آپ کی مرضی ہے بیچنا is not a right world لیکن آپ جس کے بھی حوالے کریں گے وہ آپ کی مرضی ہے تو یار کوئی بچے اغواہ کر کے وہاں پر جا کے دیکھڑا سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ان کا والد ہوں اس کی سکروٹنی بقاعدہ ہونی چاہیے نا اس کا جواب وہ دیتی ہے کہ جناب ہم چھ مہینے تک اس کی سکروٹنی کرتے ہیں پھر ہم بچوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے والد ہے یا نہیں ہے بچوں کو ڈرانا ڈھمکانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے آپ ٹرسٹ کے اندر لے جا کے ابھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اپنا والد کہنا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنیادی سوال کہ اس باپ سے پوچھا جائے کہ آپ اپنے بچوں کو یہاں پہ چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے اگر آپ میں اتنا دل گردہ ہے کہ آپ بچوں کو پیدا کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس اتنا دل گردہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ ان بچوں کی کفالت کر سکے ان کو پال پوس کے بڑا کر سکے اور کس بنیاد پر آپ نے بچیوں کو ٹرسٹ پر چھوڑ دیا بھلے وہ ان کا اپنا باپ یہ کیوں نہ ہو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو بیٹا دے گا تو آپ بیٹا اپنے پاس رکھ لیں گے اور بیٹی ہوگی تو آپ بیٹی کسی ٹرسٹ کے حوالے کر کے آ جائیں گے اس طرح پھر اس معاشرے کا نظام کیسے چلے گا یہ تو ایک بڑا بنیادی سوال ہے اس کی کمپلین ہونی چاہیے اس کو بولنا چاہیے کہ جناب یہ بچی ہمیں آ کے دے دیتا ہے اور ایک نہیں دو دو بچی آ کے ہمیں دے دیں اب اس سارے معاملے کا جو جذبات کی انصر ہے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان بچیوں کی آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی جو کہ تھم نیل کے اندر لگی ان بچیوں کو دیکھ کے آپ اندازہ لگائی کتنی پیاری خوبصورت بچیاں ہیں یار معصوم بچیاں ہیں ان کے ذہن پر کیا اثر پڑا ہو کہ ان کا باپ ان کو یہاں چھوڑ کے چلا گیا ایک بچہ جو ہوتا ہے نا مانوس بچہ ہوتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ سب سے زیادہ معنوس ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ ماں نے اس کو دودھ پلانا ہے باپ نے اس کو کندے پر بٹھا کے کھلانا ہے وہ ان کے نخرے اٹھاتے ہیں ماں باپ کس طریقے سے آپ ایک ٹرسٹ کے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں بچوں کو یار مجھے واقعی میں بات سمجھ نہیں آتی میں یہ بات نہیں سمجھ پاتا کہ کس طریقے سے کہاں سے دل کہاں سے گردہ کہاں سے جگر آپ یہ لے کر آتے ہیں کہ اپنی اولاد کو جو کہ آپ نے پیدا کی ہے اس کو آپ ایک ٹرسٹ کے حوالے چھوڑ کے چلے جائے بھلے اس کے بہتری کے لیے باپ بننے ہے باپ بننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا برنہ ایک جانور بھی بچے پیدا کرتا ہے آپ میں اور جانور میں کیا فرق ہے وہ جانور بھی چھے چھے بچے پیدا کر دیتا ہے انسان بچوں کو نہ صرف پیدا کرتا ہے اس کی کفالت کرنا جانتا ہے اللہ ہمارا ایمان بنا بڑا کمزور ہے آپ یہ سوچئے جب اللہ کسی کے گھر میں بیٹی دیتا ہے اور جب بیٹا دیتا ہے جب بیٹا دیتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ بیٹا بڑا ہو کے اپنے باپ کا بازو بنے گا لیکن جب بیٹی دیتا ہے تو اللہ ہی بات کہتا ہے اللہ کینری شماف کے لیکنری شماف کے میں نے سنایا کہ اللہ جب بیٹی دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میں اس باپ کا بازو بنوں گا میں اس باپ کا بازو بنوں گا اگر بیٹیاں بوجھ ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو کندے پر بٹھا کے نماز ادا نہیں کرتے آپ یہ سوچی اندازہ لگائیے کیسے بچوں کو حوالے کر دیتے ہیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے اللہ پر یقین نہیں ہے رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے اگر انسانوں کے ہاتھ میں رزق ہوتا تو 99 فیصد لوگ بیرعزگار گھوم رہے ہوتے ہیں 99 فیصد لوگ بیرعزگار گھوم رہے ہوتے ہیں اگر انسانوں کے ہاتھ میں رزق دینے کا اختیار ہوتا ہے رزق دینے کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں رزق انسان کا اس طریقے سے پیچھا کرتی ہے جس طرح سے موت انسان کا پیچھا کرتی ہے بلکہ اس سے زیادہ تیزی سے رزق انسان کے پیچھے آتا ہے اللہ نے کہا ہے میں دوں گا اللہ تعالیٰ ایک پتھر کے نیچے رکھے ہوئے جو کیڑا ہوتا ہے نا کیڑا اس کو بھی رزق اتا کرتا ہے سمندری آبی حیات کو بھی وہ رسک عطا کرتا ہے جو میں اور آپ نہیں سوچ سکتے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس دنیا کے اندر کائنات کے اندر کس کس طرح کی مخلوق موجود ہیں لیکن اللہ اس کو بھی رسک عطا کرتا ہے پھر کیوں بچیاں پالنے کے لیے میں اور آپ جیسے لوگ جو ہے میں تو خیر اللہ معاف کرے اپنے آپ کو کبھی نہ ایسا سوچ سکتا ہوں نہ میں اللہ سے صرف یہ دعا کہتا ہوں کہ میرے ذہن میں بھی کبھی سوچ میں بھی اس طرح کی بات نہ کس طرح سے اپنی بچیاں حوالہ کر دیں یا پھر تو آپ سے بہتر تو وہ بلی ہوتی ہے جو کہ اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے شیر سے بھی بڑھنے کی طاقت رکھتی ہے اس کو پتا ہے کہ وہ شیر کے سامنے مقابلہ نہیں کر سکتی لیکن وہ بڑھنے کی طاقت رکھتی ہے خدا رہا یار بیٹیوں کو رحمت سمجھیں اور وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں جس گھر کے اندر بیٹی عطا کرتا ہے اللہ اللہ اس گھر سے خوش ہوتا ہے اسی وجہ سے اس گھر کے اندر بیٹی عطا کرتا ہے یہ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے اپیل کر رہا بچیوں کو کبھی بوجھ نہ سنجھیں اگر بچیاں بوجھ ہوتی ہیں اللہ معاف کرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو کندے پر بٹا کے نماز ادا نہیں کرتے آپ مکہ مکرمہ میں جائیں گے آپ کو حرم کی حدود کے اندر آپ کو پلوک تاور نظر آ رہا اسی طرف آپ کو ایک پلوٹ نظر آئے گا اس پلوٹ کی کھدائی کرتے ہوئے سعودی حکومت نے سارے حربیں اپنا لیا لیکن اس کی کھدائی نہیں کر سکی یہ تالہ لگا کے بند کر دیا وہ پلوٹ وہ ہے جہاں پر بچیوں کو پیدا ہوتی ساتھ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اللہ نے اس کو پوری دنیا کے لئے نشان عبرت بنایا وہاں پر کوئی کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی اور اب وہاں جائیں گے آپ کو ایک عجیب حیبت سی محسوس ہوگی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام جب آیا نا تو بچوں کی بچیوں کی عورتوں کی اصل حقوق سامنے آئے اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے خیر ملاقات ہوگی خیال لکی کا اپنا اللہ حافظ شکریہ